السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تعلیم القرآن میں ہجامہ کیا منقد کیا گیا ہے ہجامہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طب نبوی میں سے ایک طریقہ علاج ہے جس کے فائدے جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ساتھ و ساتھ یہ سائنٹیفیکلی بھی پروف ہے کہ ہجامہ جسم سے بیماریوں کو نکالتا ہے اور اس کے فائدے اگر دیکھیں گے تو ہم لوگ جسم سے ٹاکزک سبزنس کو نکالا جاتا ہے اور ساتھ و ساتھ وہ بیماریاں جو ہم لا علاج سمجھتے ہیں ان بیماریوں میں بھی ہجامے کے ذریعے سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جسم سے جو خون نکالا جاتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے اور ہجبی کا کم ہوتا ہے اور سی بی پی میں کچھ نقصانات ہوتے ہیں یہ خیالی پلاو جو انسانوں کے دماغوں میں ہیں اس کے خلاف ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر ایک سو بیس دنوں میں نیا خون کی پیداوار ہوتی ہے اگر جسم سے نیا خون اگر پیدا ہوگا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جسم سے خراب خون کا بھی نکلنا ضروری ہے جس کو ہم ٹاکزک سبسٹنس کہتے ہیں جو خون میں رہتے ہیں تو اس کے حساب سے کر دیکھا جائے تو ہجامہ فائدہ ہی فائدہ ہے کوئی اس میں نقصان نہیں ہے اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ ہمارے جسم سے ٹاکزک سبسٹنس کو نکالتا ہے سرکولیشن کو امپرو کرتا ہے بی پی کو مینٹین کرتا ہے اور سکن کے جو ڈیسیزز سے اس میں فائدہ دیتا ہے اور جو دماغی امراض ہے اس میں بھی اس میں کئی فائدے ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آج ہم لوگ یہاں پر کیم منقد کیے انشاءاللہ اور بھی کیم یہاں پر منقد ہوں گے اور آئندہ ہفتہ یہاں پر ہربل اور الیکٹرو ہومے پیتی ایکوپنکچر ایکوپریجر کے ذریعے سے انشاءاللہ ایک کیم منقد ہوگا انشاءاللہ یہاں اس فائدے اس کیم سے بھی آپ لوگ فائدہ حاصل کریں جزاکاللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الرحمان ایڈیوکیشن ویل فر فانڈیشن کی طرف سے آج جو ہجامہ کا پروگرام یہاں پر رکھا گیا الحمدللہ جو برحال سونچے بھی نہیں تھے اتنی ہاں پر ہجامہ کرانے کے لئے آئیں گے لیڈیز میں اور جنڈز میں اب تک کم سے کم خریب ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ تک ممبرز کرائے ہیں یہاں پر ہجامہ کا پروگرام رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ پبلک میں ایورنیس آنے کے لئے ہیلتھ کو ہم کیسا ہمارے ہیلتھ کو کنٹرول کرنے کے لئے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ ہماری ہیلتھ ہماری جو باڈی ہے یہ لاکھوں نعمتوں سے بہتر نعمت ہے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں حالانکہ ہم کو چوبیس گھنٹے میں ہمارے کو ہیلتھ ایکسرسائز کرنے کے لئے ہم کو ایک گھنٹہ کافی ہے حالانکہ ہم یہاں وہاں شو روم میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ 40% 60% اگر لکھا ہوا رہا تو پبلک وہاں پر لین لگا کر وہاں پر خرید و فرخت کرتی ہے حالانکہ ہمارے ہیلتھ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے کو چوبیس گھنٹے میں صرف ایک گھنٹہ ہمارے لئے دیجئے تیویس گھنٹے فری دیتی ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں پر جو بستی میں ہجامہ پروگرام جو رکھے ہیں ہمارے مدرسے کی جانب سے میں عبدالسیمت صاحب کی فیملی کو ان کے دوست کو اور یہاں پر جو پروگرام رکھے ہیں ڈاکٹر صاحب کو ان کے تمام سٹاف کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں